اسلام علیکم فرنڈز میں نام جلال انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر خریت سے ہوں گے کل سے ایک ویڈیو چل رہی ہے فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ٹکچر چل رہی ہیں نیوز جتنے آپ کے نیوز چینل ہیں اس کے بعد جو آپ کے نیوز پیپرز وغیرہ ہیں ڈیلی میل ہو گیا ڈیلی پاکستان ہو گیا یا قدرت ہو گیا آپ ہر وقت فیس بک کے اوپر ان کی نیوز چلتی رہتی ہیں اور آدمی تنگ آ جاتا ہے ایک ہی نیوز کو بار 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 دیکھ کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی لڑکی ہے ٹک ٹاکر حریم شاہ اس نے کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے لیے گورنمنٹ کا کوئی آفیس ہے ویری ہائی آفیشل آفیس ہے یا فورن آفیس ہے یا لفتر خارجہ کا ہے یا کچھ بھی ہے مجھے اس بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے بہرحال وہاں پر پرائم منسٹر صاحب جہاں پر بیٹھتے ہیں جس خورسی پر وہاں پر وہ خالی خورسی میں بیٹھ کے اس نے پوسٹ لگائی پرائم منسٹر حریم خان اور پھر اس نے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائی جس میں انڈیا کے سانگ وغیرہ بھی چلتے ہیں پیچھے پھر وہ ووک کر رہی ہے جو فورن کنٹریز کے فلاغ ہے وہاں پر وہ لگے ہوئے ہیں تو اس طرح کی اس نے ویڈیو بنائی بہرحال اس لڑکی نے تو یہ سارا جو سٹنٹ کیا یہ تو اس نے پبلسٹی کے لیے کیا اور اس نے یہ کیسے کر لیا آپ کل سے یہ نیز دیکھ رہے ہیں ابھی پتہ چل گیا اس کو وہاں پر لے کے جانے والا کون ہے آخر وجہ کیا تھی وہ وہاں کیوں گئی اب میڈیا والے کیا سننا چاہ رہے ہیں کیا وجہ تھی وہ کیوں گئی یا کوئی اتنے بچے تو ہم بھی نہیں ہیں بغیر جان پچان کے یا بغیر کسی مقصد کے وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر ان کا کوئی ہو قریبی دوست جو ان کو وہاں پر لے گیا ہو اور اس کے بعد اس نے موقع دیکھ کے تو وہ خالی آفیس میں جا گے بیٹھ اس نے ویڈیو بنا لی اس نے جو اپنی پبلسٹی کرنی تھی اس نے میں خیال اچھی خاصی کر لی وہ شاید کم کرتی اپنے ٹک ٹاک کی وجہ سے اگر ہمارا میڈیا اس کو خامخان کی کوریج نہ دیتا آپ نے دیکھو ہوگا ٹی وی چینلز کی اوپر اس کے بعد جناب فیس بک کی اوپر ٹوٹر کی اوپر ہار طرف حریم شاہ حریم شاہ جن لوگوں کو اگر نہیں بھی پتا تھا اس سے پہلے اگر اس کے ایک ملین سبسکرائبر سے دو ملین سبسکرائبر سے دو ملین سبسکرائبر سے وہاں پر اس کو بلایا ہوا تا حریم شاہ کو کہ اب آپ کا نیکس جو ٹارگٹ ہے وہ کون سا آفیس ہے کس آفیس کے اندر آپ جا کے یہ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں اور اس کو کوریج کیوں دی جا رہی ہے پہلے تو بات یہ ہے اس کو کوریج کیوں دی جا رہی ہے اس لڑکی کی اردو بھی پروپر نہیں ہے وہ پروپر طریقے سے اردو بھی بات نہیں کر رہی صاف پتہ چلتا ہے کہ ان ایڈیوکیٹڈ لڑکی ہے سستی شورت حاصل کرنا چاہ رہی ہے اور یہ لوگ اس کو دینے پہ تلے ہو ہیں صرف کیوں اپنی ریٹنگز کے لیے ریٹنگ کی جنگ میں کچھ بھی نیوز ہو کسی طرح کی گھٹیا ترین نیوز ہو یہ لوگ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کریں گے اگر وہ بیٹی تھی وہاں پر فوراں آفیس میں یا دفتر خارجہ میں میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے اس بارے میں پتہ نہیں اس کے بارے میں اگر کوئی قانون ہے یہ کوئی قانونی جرم ہے تو اس کو سزا دی جائے اگر یہ کوئی جرم نہیں ہے تو جس بندے نے اس کو وہاں پر لے کر گیا ہے وہاں اس کو اندر گھسنے کی اجازت دی ہے میں اور آپ عام بندے جو ہیں وہ اس طرح کے دفتر کے باہر سے بھی نہیں گزر سکتے بلکہ وہاں پر دو منٹ کے لیے آپ کی اگر گاڑی خراب ہو جائے نا وہ وہاں سے بھی آپ کو کیک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے نکلو یہ جو ہے بھئی ریڈ زون ہے یا اس طرح کا ایریا یہاں پہ آپ کا نو گو ایریا اس طرح سے ہوتا ہے سیکیورٹی ہے جی سیکیورٹی ریڈ الائٹ ہے تو آپ یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں بہر حال جو دی ہے اس نیوز کو اتنا اچھال کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی چک کر کے ان کو سزا دی جا سکتی تھی بلکہ سب سے بڑی میرے دکھ خیال ہے سزا یہ ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے تو اس لڑکی کا ٹک ٹک کو بلوک کر دیں جو اس نے فالورز گین کی ہیں سستی شورج اس طرح سے اس نے حاصل کی ہے اس طرح سے ہمارے ایک گورنمنٹ کا آفیس کو یوز کر کے تو وہ اگر حکومت کچھ کر سکتی ہے تو وہ اس کا ٹک ٹک بلوک کر دیں یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہوگی ظاہر اب اس میں جیل تو ڈال نہیں سکتے کہ یار آپ نے وہاں پہ اس کھرسی پہ بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا لی ہے یا آپ نے یہ کر دیا تو اس کے لیے آپ کو پانچ سال کی جیل ہو جائے گی یہ ہونے سے تو رہا تو اس کا ٹک ٹک اگر ڈیلیٹ کر دیں تو وہ میں خیال سب سے اچھی سزا ہوگی اور باقی پبلک کو چاہیے کہ ان لوگوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مرضی یہ کریں جس طرح کے مرضی سٹنٹس کریں ان کو فالو نہ کیا جائے تو بہتر ہے اور اس طرح لوگوں سے دوری رہنا چاہیے بار اللہ حافظ